سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا اندر علیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الاغذة من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون قدشتہ جمعی بتایا گیا تھا کہ جو کہ اللہ رب العزت کا سعودہ جو کہ جنت ہے بہت ہی مہنگا ہے اور بہت ہی قیمتی ہے تو اس کے لئے ہمیں عالی حمت ہونا پڑے گا اپنا عزم اپنی حمت بلند و بالا رکھنی ہوگی تاکہ اس قیمتی سعودے کے اہل بن سکیں بہت زیادہ جد و جہد اور بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے کچھ نصوص ہم نے بیان کیے تھے جن میں صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے متعدد مواقع پر ایو ناس افضلوں کا سوال کیا تھا کہ سب سے افضل انسان کون ہے سب سے افضل مومن کون ہے تو یہ سوال بھی صحابہ اکرام کی علوم و حمت کے دلیل ہے اس قسم کے نصوص ہمیں پڑھنے چاہیں یا سننے چاہیں ان کو اپنانا چاہیں وہ اعمال جنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی افضل قرار دیا ہے ان اعمال کی تلاش کرنی چاہیے اور اپنے اندر کو پیدا کرنی چاہیے تو یقین ان وہ افضل عمل جو ہیں وہ انسان کے علوب مقام اور درجہ کی بلندی کا باعث ہوں گے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت اور رضا کا باعث ہوں گے ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا بڑا قدردان ہے بعض اوقات بہت سا چھوٹا عمل ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ حبول عزت اپنے بندے کے باطن کو دیکھتا ہے اور اس چھوٹے عمل کی ادائقی کے وقت انسان کا اندر اخلاص سے بھرا ہوتا ہے تو اللہ حبول عزت اس چھوٹے عمل کی بنا پر اس بندے کی بخشش اور جنت کے داخلے کا اعلان فرما دیتا ہے جیسا کہ سہی مسلم اس شخص کا قصہ ہے جس نے رہ چلتے ایک کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے ہٹا دیا تھا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دی شیخ الاسلام فرماتے ہیں حب بن دیمی رحمہ اللہ بظاہر عمل بہت چھوٹا ہے لیکن جس وقت اس نے اس جھاڑی کو ہٹایا اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا معنی اس کا یہ عمل ریاکاری سے پاک تھا اور اس کا باطن اخلاص سے بھرا ہوا تھا تو اللہ رب العزت بندے کے اخلاص کی قدر کرتا ہے اور بہت ہی چھوٹی نیکی پر گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جنت کا پوانہ جاری کرتا ہے اپنے بندوں کو کہاں سے اٹھاتا اور کہاں پہنچا دیتا ہے مسلمت احمد وغیرہ میں ایک قصہ ہے قیامت کے حوالے سے نبی الاسلام کا ارشاد کرامی ہے کہ انا اول من يفتح باب الجنہ کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا یا میرے لئے کھولا جائے گا میں جنت کی طرف جاؤں گا دروازہ کھولنے کے لئے فَأَرَا اِمْرَعَةً تُغَادِرُنِ تو اپنے سے پہلے وہاں ایک عورت کو دیکھوں گا جو مجھ سے قبل جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے دروازہ کو دستک دے رہی ہے جلدی کھولا جائے میں جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں میں پوچھوں گا من انتے تم کون ہوں تو وہ جواب دے گی اَنَا قَعَدْتُ عَلَىٰ اَيْتَانِ میں وہ عورت ہوں جس کا شہر جوانی میں مر گیا اور میں بیوہ ہو گئی کچھ یتیم بچے وہ چھوڑ گیا ان پر میں نے صبر کیا دوسری شادی نہ کی اپنی جوانی قربان کر دی بچوں کی تربیت کے لیے یہ سوچ کر کہ اگر دوسری شادی کر لی تو بچے ضائع ہو سکتے ہیں اور بے توجہ ہی کا شکار ہو سکتے ہیں تو قَعَدْتُ عَلَىٰ اَيْتَانِ اپنے یتیم بچوں پر میں بڑے صبر کے ساتھ بیٹھی رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جو دنیا میں بیوہ تھی یتیم بچے تھے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا گویا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے اور یہ شرف اللہ باگ نے اس کو عطا فرمایا بڑا وہ قدردان ہے جنہیں اس قصے سے یہ بات باتے ہوتی ہے یہ ایک تو صبر کا بڑا درجہ ہے اور دوسرا تعلیم و تعلم کا کہ اس خاتون نے دوسرا نکاح نہ کیا بچوں کی تربیت کی خاطر اور بچوں کی تعلیم کی خاطر کہ یہ بچے کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور دوسری شادی کی بنا پر میں ان کی تربیت سے غافل نہ ہو جائوں تو بہر کیف اللہ حب العزت اپنی بندوں کی اعمال کا بڑا قدردان ہے لیکن اگر ہم اپنی اندر ایک عظم پیدا کریں ہمتوں کو جوان کریں کہ ہم نے افضل اعمال کو تلاش کرنا ہے جن کو سب سے بہترین قرار دیا گیا تو یہ عظم صادق اور یہ علووہ ہمتی بہت زیادہ اللہ کے قرب کو باعث بنیں گے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی افضل اور بہت ہی اعلی عمل کی نشان دہی کی ہے ہم اس سے غافل ہیں مگر وہ عمل بڑا ہی مبارک ہے فرمایا اللہ اخبرکم بخیری اعمالکم کیا تمہیں خبر دوں کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کونس ہے جتنے اعمال تم انجام دیتے ہو ان میں سب سے بہترین عمل کونس ہے بتاؤں تمہیں اور سب سے بہترین ہی نہیں بلکہ تمہارے مالک اور خالق پروردگار کے نزدیک وہ عمل سب سے پاکیزہ ہے سب سے بہترین اور اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور وہ عمل اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ تم صبح سے شام تک چاندی اور سونے کے سکے بانٹھتے رہو کہ صبح سے بیٹھو سخابت کرنے کے لئے اور شان تک سخابت ہی کر دے جاؤ سونا بانٹھتے جاؤ چاندی بانٹھتے جاؤ اس سے بھی بہترین وَخَيْرِ لَكُمْ مِنَنْ تَلْقُ عَدُوَكُمْ اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جہاد میں دشمن سے ملو دشمن سے تمہاری مدبھیڑ ہو فَتَضْرِبُونَ عَنَاقَهُمْ یَدْرِبُونَ عَنَاقَكُمْ یَفَتَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ یَدْرِبُوا عَنَاقَكُمْ دشمن تمہاری گردنوں پر بار کریں اور تم ان کے گردنوں پر بار کریں معنی شدت کا معرکہ ہو وَعْمَلُ اس سے بھی بہتر اور وہ ہے ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر سارے عمال میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک سب سے پاکی دا سونے اور چاندی کی خیرات سے بہتر اس جہادِ فیس عبید اللہ تھی افضل جس میں دشمن آپ پر بار کریں اور آپ دشمن پر بار کریں یہ اللہ کا ذکر یہ عمل انتہائی سہل ہے مگر انتہائی ہماری غفلت کا شکار ہم اپنی شب و روز کی کئی گھڑیاں ضائع کر دیتے ہیں بلکل بیکار ان کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور کھو دیتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے جنت میں انسان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی سارے غم دور ہو جائیں گے مگر جنت کے اندر بھی لوگ ان مجالس پر افسوس کریں گے حسرت کریں گے جن میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو یعنی جنت کے اندر بھی حسرت کا ایک پہلو موجود ہے اور افسوس کا ایک پہلو موجود ہے ایسی مجالس جو اللہ کے ذکر سے خالی رہی ہو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی مشتد کی ضرورت نہیں آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں رات اگر بستر پہ نیند نہیں آ رہی تو اللہ کا ذکر کرتے رہو خیالی پلاو پکاتے رہیں گے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے جبکہ اللہ کا ذکر سب سے بہترین حل بزو ہو تو ذکر کرو نہ ہو تو ذکر کر لو حتیٰ کہ مردی عورت کو غسل کی حاجت ہو عورت کے مقصوص ایام اللہ کا ذکر کر سکتی ہے اتنا سال عمل ہمیں دیا کہ ایک تحفہ شریعت کی طرف سے ایک انعام بگر ہماری بہت زیادہ بے توجہ کا شکار ہے تو اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل قرار دیا ہے اور اللہ کے ندیق سب سے پاکیدہ سونے اور چاندی کے خیرات سے افضل اور جہاد فیصدی اللہ سے افضل جس میں شدت کا معرکہ ہو خوب لڑائی ہو دشمن آپ پر بار کریں آپ اس پر بار کریں اس سے بھی افضل اللہ کا ذکر تو اگر علوہ و حمد کے مقام پر فائض ہونا چاہتے ہو کہ ہم عالی حمد بنیں تو اللہ کے ذکر کو اپنا اوڑنا بھی شانا بناو کثرا سے اللہ کا ذکر کرو اور خاص طور پر وہ اذکار جو نبی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا بڑا احتمام کرو بڑی ان میں حکمتیں ہیں بڑا ان میں علم ہیں اور بڑی ان میں قربت کی راہیں ہیں بلکہ نبی اللہ علیہ وسلم نے اگر ذکر کی عمومی افضلیت کا ذکر کیا تو بعض اذکار کو رسول اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین قرار دیا یعنی اذکار میں سے کچھ اذکار ایسے ہیں کہ سب سے افضل ہیں سب سے بہترین مثل نبی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحابہ نے پوچھا افضل عمل کونسا ہے افضل کلام کونسا ہے افضل کلام افضل ذکر تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مصطفی اللہ للملائکہ سب سے افضل ذکر وہ ہے جو اللہ تعالی نے فرشتوں کے لئے چن لیا یعنی اذکار میں سے اس ذکر کو اللہ نے چن کر فرشتوں کو دیا کہ تم یہ ذکر کرو میرا چنانچہ لا تعداد فرشتے وہ کلمات پڑھ رہے ہیں ان کلمات کے دریئے اللہ تعالی کا ذکر کر رہے ہیں زمین و آسمان اس ذکر سے بھرا ہوا ہے اور وہ ہے سبحان اللہ باب حمدہ اور بعد رویت میں سبحان اللہ بلحمدللہ فرمایا کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لئے چن لیا یعنی شریعت کتنی مبارک ہے کہ انتہائی ایک آسان کلمے کو ایک آسان کلام کو افضل ذکر قرار دے دیا جس کو پڑھنا اور یاد کرنا سب کے لئے ممکن کوئی مشکل نہیں سبحان اللہ بحمدہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ افضل ذکر اس لئے کچھ معنی کا استہدار بھی ہونا چاہیے تاکہ جب ذکر آپ کر رہے ہوں تو آپ کی جو قلبی قیفیت ہے اور جو آپ کا فہم ہے اس کی مطابقت حاصل ہو جائے یعنی جو چیز زبان پر ہے وہی چیز صحیح فہم کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں ہے یہ جو ذکر ہے اسے آپ کے عقیدے کی موافقت حاصل ہو عقیدے کی مطابقت حاصل ہو یہ سبحان اللہ کیا ہے یہ کلمہ تنزیح ہے جس کا مانا اللہ تعالی ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقص سے ہر قسم کی کمی کوتاہی سے پاک ہے اور یہ بڑا اہم عقیدہ ہے اللہ تعالی کو پاک ماننا پاک قرار دینا ہر نقص اور عقید سے یہ تنزیح ہے ہماری تنزیح جو ہے یہ صفات کے اس بات کے ساتھ تب ہی آگے وَبِ حَمْدِ ہی ہے کہ اس کی تصویح اس کی حمد کے ساتھ ہے حمد کیا ہے تعریف کا مستحق ہونا کتنی تعریف ہیں ساری تعریف ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہیں اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ساری تعریفوں کا مستحق ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے کمال سے متصف ہیں اس کائنات میں جو بھی کمال ہے اللہ اس کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہے تو سبحان اللہ مجھے تنزیح ہے یہ تنزیح ہم کرتے کرتے تعریف تک نہیں پہنچتے کہ اس کی ساری صفات کا انکار کر دیں یہ بہت سے کمرہ فرقوں کا الہاد ہے کہ انہوں نے تنزیح کے نام پر اللہ تعالیٰ کے ثابت اسمار صفات کا انکار کر دی ہے یا بعض فرقوں کا الہاد یہ ہے کہ انہوں نے محس تنزیح کے نام پر اللہ تعالیٰ کے اسمار صفات کے حقائق کو مسخ کر دی ہے مرضی کی تعویلیں کی جن کی خواہش ہے کہ ہم انہ اپنی مرضی کا پھڑا کریں مگر جو ہمارا موقف اہل السنہ اہد الحدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تنزیح ہے ہر عیب سے پاک ہے لیکن جو صفاتیں کمال ہیں اللہ ان کا مستحق ہے لئیسا کمیس لہی شیع وہو سویب البصیر تو لئیسا کمیس لہی میں تنزیح ہے اور وہو سویب البصیر میں اس بات ہے تو تنزیح جو ہے وہ بغیر تعطیل کے ہے اور اس بات بغیر تشبیح کے بالکل یہ قولِ وسط جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے یہ سارے معاملے آپ کے ذہن میں ہوں سبحان اللہ و بحمدہی اللہ کی تصویح اس کی حمد کے ساتھ معنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال کا مستحق ہے جب یہ معنی آپ کے ذہن میں یہ فہم آپ کے پاس موجود ہو اور اس فہم کے ساتھ آپ یہ کلمات ادا کریں تو یقین ہے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی قرور کا ذریعہ ہوں گے اور اس کی محبت کی حصول کا باعث ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات چن کر فرشتوں کو دیئے ہیں کہ تم نے میرا ذکر کرنا ہے ان کلمات کے ذریعے اور یہ انتہائی بابرکت شاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر اپنے فرشتوں کو دیا اپنے نبی کے دریعے ہمیں بھی عطا فرما دی آسمانوں پر فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ وحمدہی سبحان اللہ وحمدہی تم زمینوں پر کرو زمین و آسمان کو اس ذکر سے بھر دو ایک سچے فہم اور سچے عقیدے کے ساتھ اس کا عجر بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال سبحان اللہ وحمدہی مئت مرہ سباہن و مسائن کے الفاظ بھی ہیں کہ جو بندہ سبح اور شام سو دفع سبحان اللہ وحمدہی کہے گا سو دفع سبح اور سو دفع شام کو حُطَّتَنُ خَطَایَاهُ بَلَوْ قَانَتْ مِسْلَةَ بَدِ الْبَحْدِ تو اس کے تمام گناہ بھی ٹھا دیے جائیں گے چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر ہماری زمین کا ایک حصہ خشکی پر ہے اور ایک بڑا حصہ پانی پانی زیادہ ہے خشکی کم ہے تو اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا کتنا زمین پر پانی ہے زمین کی پشت پر جو پانی ہے اس کے مقدار اور اس کے وزن کی برابر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ عزم کا فرمان ہے جو بندہ صبح و شام یہ ذکر کرتا رہے سو سو بار لائی آتی آہد یوم القیام افضل منہ یہ مثلہ ہو قیامت کے دن اس سے افضل کوئی نہیں آئے گا جب قیامت قائم ہوگی یہ بندہ سب سے افضل ہوگا جس نے سو دفع صبح اور سو دفع شام ان قریمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہو اس سے افضل کوئی نہیں آئے گا بلکہ اس جیسا کوئی نہیں آئے گا ہاں وہ شخص جو سو سو بار یہ ذکر کرتا ہو اور پڑتا ہو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے یا جس شخص نے اس سے زیادہ یہ عمل کرنیا ہو سو سے زیادہ پڑنیا ہو وہ اس سے بہتر ہو جائے گا یعنی قیامت کے دن یہ شخص سب سے بہتر ہوگا جس نے صبح و شام یہ ذکر کیا ہو اور سو سو بار کیا ہو تو یہ اذکار جو ہیں کہ ادھان کے عالی حمد ہونے کی دلیل ہیں بلکہ اگر معنوی طور پر اس ذکر میں اضافہ ہو جائے جیسا کہ سعی مسلم وغیرہ میں جویریہ بنت حارس کی حدیث ہے وہ اپنے گھر کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کر رہی تھی نبی رسول اللہ پاس سے گزر گئے کسی حاجت کے لئے بادار گئے دن چڑھ چکا تھا جب وارسی ہوئی اور دیکھا کہ جویریہ بنت حارس امن و ممنین اب تک اللہ کا ذکر کر رہی ہیں بیٹھی ہوئی مسجد میں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا لَقَدْ قُلْتُ بُعْدَكِ اَرْبَعَ کَلِمَاتٍ ثَلَاثٍ جب میں صبح یہاں سے گزرا تو میں نے چار کلمات کہے تین بار بس اور وہ چار کلمات تمہارے اب تک کی ذکر سے افضل ہیں انہیں حدیث میں دو طرح کے الفاظ ہیں کہ تم نے کہ تم نے اس مجلس میں تم نے اس مجلس میں جو اب تک ذکر کیا ہے صبح سے اور یہ چارست کا وقت ہو چکا وہ چار کلمات جو میں نے کہے وہ ان سے افضل اور بعض حدیثیں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اب تک جو تم ذکر کر چکی ہو یہ چار کلمات تم سب پر بھاریں سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ وردہ نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ بہت افضل ترین ذکر ہے یہ سب کو یاد ہونا چاہیے اس میں وہی عقیدہ ہے تنظیح کا اور صفات کے اس بات کا سبحان اللہ باوی حمدہ اللہ تعالیٰ کی تنظیح اور تصویح اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ کتنی میں کتنی تصویح کروں کتنی حمد کروں عدد خلقہ اس کی ساری مخلوق کی تعداد کے برابر ساری مخلوق کتنی ہو سکتی ہے ہر ذرہ اللہ کی مخلوق درختوں کے ہر پتہ اللہ کی مخلوق رید کے ذرہ اللہ کی مخلوق پانی کے قطرے اللہ کی مخلوق خوشکی کی مخلوق پانی کی مخلوق آسمانوں کی مخلوق زمینوں کی مخلوق عدد خلقہ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر وردہ نفس ہے اتنی تصویح اور تحمید جو اس کے نفس کے ردہ کو پہنچ جائے جو اللہ کو ہم سے راضی کر دے اس قدر تصویح اور تحمید اللہ قبول کر لے ہماری طرف سے جو اللہ کے نظا کا باعث بن جائے جو اللہ کو ہم سے راضی کر دے وزینہ تعرش اتنی تصویح اور تحمید بھاری جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے جس پر رب رحمان مستوی ہے سب سے بڑی مخلوق عرش یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے جو اللہ کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے محض سات سکھوں کے برابر معلوم ہوتے ہیں اور کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے جیسے چٹیل میدان ہو عرش مکلوہ کا چھلہ پڑا ہو عرش کتنی بڑی مخلوق ہے عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تصویر تحمید ومداد کلمات ہی اور جو اس کے کلمات ہیں وہ کلمات شرعی ہوں یا کلمات قدری و کونی ہوں ان کی روشنائی جو ہے اس روشنائی کے برابر جو اللہ کی کلمات اللہ نے لکھ یا لکھنے کا حکم دیا اس کی روشنائی ختم ہو جائے گی تو اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر اس کی تصویر تحمید فرمایا کہ یہ چار کلمات میں نے تین بار کہے تمہارے اب تک سارے ذکرتی افضل ہیں یہ مشکل کام نہیں ہیں مگر ان کو یاد کرنا ان کا فہم حاصل کرنا اور پھر روزانہ پڑھتے رہنا یہ علوو ہمتی کی نشانی یہ بندہ عالی ہمت ہے برند ہمتی کا مالک ہے اور یہ سارے فضائل درجات اس کو حاصل ہوں گے تو نبی رسول نے بہت سی عدقار کو افضل قرار دی ہے انہیں ذکر بزارت خود ایک افضل عمل ہے مگر بعض اذکار بقیہ اذکار سے افضل ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدع الحمد اللہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے سب سے کچھ نہیں کلاش اور مسکین ہے اللہ کے غزم کے مستحق ہے اور اتنا اہم کلمہ بغیر فہم کے بس تلف اس کی حد تک دس دار دانی کی تصویح بنال روزانہ پھیر تجاو لا الہ اللہ لا الہ اللہ اور معنی معلوم افضل ذکر ہے یہ سب سے بہترین ذکر اس کا احتمام کرو فرمانہ بھی مشکل نہیں بڑا آسان دو اس کے ارکان ہیں ایک رکن ایک چیز کی نفی کر رہے دوسرا ایک چیز کو ثابت کر رہے نفی کیا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے در آنکھ بند کر کے دیکھو دنیا میں معبود کہاں کہاں بنائے گئے ہیں کہاں کہاں درکاہ قائم یہ مختلف شہروں کی سرکاریں کہاں کہاں ہیں سب کی نفی اور سب کا انکار اور اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہے کہ صرف اللہ ہی معبود حق ہے اس میں کون سا اشکال ہے یہ ہر نبی کی دعوت کا نچوڑ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةَ اَنِ اعْبُدُ اللَّهِ بَجْتَنِ بُتْتَاغُوتِ بَجْتَنِ بُتْتَاغُوتِ لَا اِلَا ہے اور اُعْبُدُ اللَّهِ اِلَّا اللَّهِ ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت کا انکار کرو تو لَا اِلَا یہ ہر تاغوت کا انکار اور اِلَّا اللَّهِ ایک اللہ وَحْدَهُ لَا شْرِقَ لَهُ کے عبادت کا اثبات یہ کلمہ لا الہ اللہ یقیناً یہ افضل ذکر جو رب نے کائنات کی توحید پر مجتمع نفین وَإثبات سفیان سوئی رحم اللہ کا قول لَيْسَ شَيْءٌ عَقْطَعَلِ ظَهْرِ اِبْلِيسَ مِنْ قَوْدَ لاَ الْا اللَّهِ جس ذکر سے سب سے زیادہ اِبْلِيس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ ذکر لاَ الْا اللَّهِ ہے لیکن دوستو فہم کے ساتھ ایسا فہم جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو وہ فہم جو حدہ کے مشہ کی مکہ کو بھی حاصل تھا جب رسول اللہ نے قول لا الہ اللہ کہا پوری قوم کو دعو دی لا الہ اللہ کی تو انہوں نے کیا جواب دیا ان کا جواب اس کلمہ کے صحیح فہم پر مشتمل اجاعد الالہ تا الہ ہم واحد اگر ہم پڑھ لیں لا الہ اللہ تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہے باقی سارے معبود باطل ہیں ہمارے ابو اجداد جن کو پوچھ دے رہے وہ سارے باطل ہیں صرف ایک معبود حق صرف اللہ رب العزت ہے یہ کفار قریش کا فہم آج یہ کلمہ اس لحاظ سے بڑا مظلوم ہے کہ لوگ اس کو سمجھ دے نہیں بلکہ اس کے صحیح فہم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے کہ جناب لا الہ کا معنی یہ کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کی امید یا یقین غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ کلمہ کا معنی نہیں یہ کلمہ توحید علوحیت ہے جو ایک الہ کا اس بات کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو الہ بنائے گئے ہیں ان سب کا انکار کرتا نفی کرتا یہ ذکر اگر فہم کے ساتھ پڑھو کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر اس کلمے سے اس ذکر سے ٹوٹتی بقول ابن قیم رحم اللہ کے جب یہ ذکر کرو گے ہر کلمے ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برسے گے کسر سے ذکر کرتے جاؤ اور اس کی پشت پر کوڑے مار دیں جاؤ اس ملعون کی پشت اور کوڑے مار مار اس کو ماندہ کر گرا دو بچھاڑ دو اس کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ تم پر حاوی ہونے کی کوشش نہ کرے حاوی ہو ہی نہ سکے یہ کلمہ لا الہ اللہ اس کا نتق اور اس کا فهم جو یقینا آج کے دور میں علوم حمدی کی نشانی علوم حمدی کی یعنی ذکر ہو صحیح قواعد کے مطابق یعنی شیطان نے جب دیکھا کہ لوگ یہ کلمہ پڑھ کر میری کمر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں انہیں کلمہ کی حقیقت سے دور کر کے ان کی کمر توڑتا ہوں اور شیطان کامیاب ہے اپنے عمل میں کامیاب اس نے ہمیں اس کلمہ کے فہم سے دور کر دیا دوسرے تکلفات میں رجھا دیا حلقے منا کر ذکر کرو بتیاں مجھا کر ذکر کرو اجتماعی ذکر کرو سینے پر ذرنے مار مار کر ذکر کرو یہ ساری وہ شوق دعبادی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس دین کو خراب کرنے والے فنا کرنے والے وہ سلسلے ہیں جو لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں کوئی نشبندی اور کوئی سہر بردی اور چستی اور قادری جن میں یہ ذکر انہی اذکر کتنی فضیلت ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں میرا بندہ جب میرا ذکر کر گئے میں اس کے ساتھ ہوں گا تو ذکر کرو اس سادگی کے ساتھ مسنون طریقے سے جو جناب محمد مصطفی علی اسلام سے ثابت ہے یہ تکلفات کی حاجت نہیں ہے تکلفات اختیار کرو گے تو گویا شیطان آپ پر حاوی ہو گیا آپ کو الجھا دیا اس نے رائے حق سے دور کر دیا تو یہ ذکر بڑا افضل ہے مگر صحیح طریقے کے ساتھ جیجئے مسلم احمد وغیرہ میں قصہ دارمی میں مسجد کوفہ کا جہاں لوگ حلقہ بنا کر ذکر کر رہے تھے ایک ان کا امیر تھا جو کہتا کہ سبیح اللہ میں اتمر رہا سوا دفعہ سبحان اللہ کہو تو لوگ سامنے کینکریاں پڑی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر شروع کر دیتے جب سوا دفعہ کر چکے ہوتے تو احمد اللہ میں اتمر اب سوا دفعہ الحمد اللہ کہو لوگ الحمد اللہ الحمد اللہ سوا دفعہ اللہ اکبر کہو اذکار سارے ثابت سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اللہ واللہ اکبر اذکار سارے ثابت مگر طریقہ ثابت نہیں یہاں ایک بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے شیطان نے کیا کہتے ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گے تیرے راستے پر جسرات مستقیم اس سے ہٹ کر نہیں بیٹھوں گا اگر نہیں ہو سکوں گا تیرے راستے پر بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا اور وہ اس طرح کچھ چیزیں تیرے راستے سے لوں گا اور ان چیزوں پر اپنی بنما سازی داخل کروں گا اپنے اضافے کروں گا اب یہ سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اللہ واللہ وکبر یہ سرات مستقیم ہے یہ ذکر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ثابت ہے بڑا ان کے فضائل رسول اللہ سبھان اللہ والحمد اللہ واللہ واللہ اکبر احب علی مطلع علی الشمس اگر میں یہ ذکر ایک دفعہ کروں سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ واللہ مجھے یہ محبوب ہر اس چیز سے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے معنی پوری دنیا سے فضیلت تو ہے اور ایک حدیث میں یہ چار کلمات قرآن سے ہیں یہ کلام الرحمن ہے جب خیامت ہوگی انسان آئے گا اور بڑی ایک وحشت اور خوف کا عالم ہوگا کہ کلمات اگر پڑے ہوں گے یہ کبھی آپ کے آگے چلیں گے کبھی آپ کے پیچھے چلیں گے اور کبھی آپ کے دائیں بائیں پہلو کی طرف چلیں گے نبی رسول نے ایک حدیث میں کلمات کو ڈال قرار دیا چلیں خدو صحابہ دائیں بائیں جہاں کریں دشمن آگیا کسی کے حملے کا خطر ہے ارز کیا کہ دشمن کی حملے کا خطر ہے یہ ڈالیں دشمن کے مقابلے کی نہیں یہ ڈالیں جہنم کے مقابلے کی ارز کیا بہت ہم جانتے نہیں کوئی ڈالیں کون سے فرمایا کہ وہ ڈالیں ہیں سبحان اللہ بل حمد اللہ و لا الہ اللہ واللہ اکبر یہ ڈالیں یہ کلمات خیامت کے دن کبھی آپ کے آگے کبھی آپ کے پیسے اور کبھی دائیں اور بائیں چلیں گے ہر طرف سے جہنم کے شولوں کو روکیں گے جہنم کی چنگاریوں کو روکیں گے ڈال کا کام دیں گے کتنی فضیلت تو یہ کلمات سرات مستقیم ہیں اور شیطان انہی کلمات کی تعلیم دے رہے اپنے اضافوں کے ساتھ بتیاں بجاؤ ہلکے قائم کرو کینکریوں کے ڈھیر لگاؤ استمائی طور بھی ذکر کرو ان میں سے کوئی چیز حابد نہیں لوگ خوش ہیں کہ جو راستہ ہم نے ذکر کا اختیار کیا ان تکلفات کے ساتھ وہ اور حسین ہو گیا وہ حسین نہیں ہیں وہ شیطان کی زلالتیں اور اس کے گمراہی ہیں تو اس کا سینے رہا پر بیٹھ دا اسی لیے وہ چیزیں دیرے اسلام سے لے گا اور اپنے اضافوں کے ساتھ آپ پر پیش کرے گا وہ اضافے بظاہر خوبصورت لگیں گے ملمہ صاحبی ہوگی مگر وہ شیطان کی تضلیل ہوگی تبی تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کا رفاقت ضروری یہ علماء جانتے ہیں حق کیا اور باطل کیا حضر مصری کا قول فتنہ جب آتا ہے علماء اس کو پہچان لیتے ہیں جوہلان نہیں پہچان پاتے اس کو خبول کر لیتے اس کی ملمہ صادی کی بنا پر ظاہری چمد دمک کی بنا پر ظاہری رونہ کی بنا پر علماء جانتے ہیں اس میں حق کیا اور باطل کیا اور جب فتنہ پلٹتا ہے تو پھر جوہلان بھی پہچان جاتے ہیں تو اگر اول مرحلے میں علماء کی نفاقد ہو علماء کی صحبت ہو تو یقیناً یہ فتنے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کی الغار انسان کو تباہ نہیں کر سکے گی بلکہ علم ناف ان ان فتنوں سے بچاؤں کا دریہ ہو گئے تو یہ شیطان کا راستہ جنہی ذکر اللہ میں اس نے بندوں کو الجہ دیا اپنے راستے اضافے کے ساتھ پیش کیے اس سے خبر مسجد کس عمل کو دیکھ رہے تھے ان کا اجتماعی ذکر کرنا دیکھ رہے تھے انہوں نے کوئی فتوہ نہیں دیا یہ صحابہ کا عدد تھا کہ کوفہ میں اس وقت امت کے فقی عبدالل مسعود موجود ہیں میں فتوہ کیوں دوں آج ہر بندہ مفتی بنتا ہے عدد کے خلاف دین کے قواعد کے خلاف دین کے مزاج کے خلاف کہ عبدالل اللہ میں مسعود موجود ہے تو جا کر ان سے بات کرتا پہنچ کے مسجد میں ایک عمل ہو رہے بظاہر اچھا لگ رہے مگر وہ عمل پیغمبر اللہ اسلام کے دور میں نہیں تھا اس لحاظ سے نیا ہے میں نے کوئی اور اپنا فتوہ جاری کرے جناب عبداللہ آگئے لوگ جاری ہیں اسی ذکر اجتماعی ذکر میں امیر بار بار سو دفا سو دفا سو دفا دور آ رہے اور لوگ ذکر کر رہے جب وہ لوگ فارغ ہوئے جناب عبداللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے دین پر ظلم کرتے ہوئے تم نے ایک بدرت کو جاری کی ذکر درست ہے مگر طریقہ ذکر ثابت نہیں ظلم کی ہے اور بہتی سخص باتیں کہ لوگ افسوس ہے اب یہ اللہ کے بغمبر کے برتن موجود ہیں جوتے موجود ہیں آپ کے کپڑے موجود ہیں اور تم اتنی جلدی پرواز ہو گئے اتنی جلدی تم نے تباہی کا راستہ اختیار کر لیا ابھی پیارے بغمبر کی نشانیاں موجود ہیں اور تم گمرہ ہو گئے اور ایک بڑی اہم بات کی یہ تم کینکریوں پر ذکر شمار کر رہے ہو سبحان اللہ الحمد و اللہ 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 پڑھ رہے ہو استماعی اور اس سے بہتر ہے کہ جاؤ باہر اور جا کر گناہ کر ایک گناہ کر دس گناہ کر اور سو گناہ کر پھر مسجد میں آ جاؤ اور ان کینکنیوں پر وہ گناہ شمار کر وہ گناہ گناہ ہم نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا میں زمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکییں اس سے برباد نہیں گناہ کرو گناہ موجود اپنی جگہ نیکییں بھی موجود قیامت کا دن ہو گناہ گلاہ ہوں کے پرنے میں ہوں گناہ نیکیوں نیکیوں کے پرنے میں تولہ جائے گا گناہ بھی بھاری پڑ سکتے لیکن نیکیوں بھاری پڑ سکتے نجات کا امکان لیکن جو کام تم کر رہے ہو اس کام سے ساری نیکیوں برباد ہو چکی بدع ایک بدعی عمل سے اللہ نفرت کرتا ہے ناراض ہوتا ہے یہ عمل موجود لائنت ہے رحمت ختم ہو جاتی ہے نیکیوں برباد ہو جاتی ہیں جو کام تم کر رہے اس سے بہتر جا کے گناہ کرو اور وہ آکر گناہ کم کم نیکیہ تو محفوظ ہے نیکیہ تو برباد نہیں ہوگی تو ذکر یقین ان افضل عمل ہے اس افضل عمل میں شیطان نے اپنی تضلیل کو شامل کر کے ہمیں اس کی فضیلت سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ اس فضیلت پر خائم ہے جس کو اللہ صحیح فہم تعاف فرماتے اور صحیح اللہ تعالی ذہن تعاف فرماتے عقیدے کی سلامت اور پختگی کے ساتھ تو یقین ان یہ ذکر سب سے افضل ہے سچ فہم کے ساتھ اور طریقہ نبوی کے مطابق تو کوئی انسان اس کا مخابلہ نہیں کر سکتا تو ذکر بڑی افضل بات ہے تو بڑی افضل ذکر ہے افضل نیکی ہے یہ اس کو اختیار کرو اس میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے چلتے بھرتے ہی نیکی کر سکتے ہو بستر پر لیٹے کر سکتے ہو جنت کی بشارت ہیں آپ باہر جائیں باثروں میں جائیں دوبارہ آ کر لیٹے اور لیٹتے ہوئیے ذکر کر لو یا آپ کی کروٹ بدلے آنکھ کھل جائے یہ ذکر کر لو جنت کے وادر گناہوں کی بخشش کیا ذکر ہے لیٹے لیٹے ذکر کر لو جنت کے وادر گناہوں کی بخش کے وادر تو کوئی عمل اس کا مخابلہ نہیں کر سکتا اسی قدر یہ عمل غفلت کا شکار ہے ہم اس سے غافل ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ نے اس افضل ترین عمل کی نشان دہی کی کہ افضل ذکر کہ یہ عمل ذکر اللہ سب سے افضل ہے چاندی رسول کی خیرات سے افضل ہے اس جہاز سے افضل جس میں آپ دشمن سے شدت کا مخابلہ ہو وہ آپ پر بار کریں آپ اس پر بار کریں اس سے بھی افضل ہے اور پھر وہ ذکر جو اللہ کہ نبی نے افضل خرار دی انہیں تلاش کرو انہیں ذکر میں افضل ذکر انہیں تلاش کرو اور کبھی وقت نکال کر علماء سے ان کا معنی معلوم کر لو معنی پر ڈٹ جاؤ سچے فہم کے ساتھ کرو جو آپ کی زبان پر کلمات ہیں دن ان کی ترجمانی کرتا اور زبان اس دلی عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے یہ پوری موافقت عقیدہ آپ زبان کے موافق ہے اور زبان آپ کی عقیدے کے موافق ہے کیا محبت کا عالم ہوگا اور کیا اللہ کے نظا کا عالم ہوگا ذکر اللہ ایک فہم کے ساتھ عقیدے کی سلابت کے ساتھ اور توحید کی اور اس طرح اللہ کا ذکر ہو یقینا اس عمل کو بڑا افضل قرار دیا گیا اور یہ ایک انسان کی عالی حمدی کی دلیل ہے کہ بندہ اپنی حمد جوان کی یہ بیٹھا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا سعودہ سب سے مہنگا ہے بڑا مہنگا سعودہ ہے اس مہنگ